سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب پندرہ بازار سے گھر تک صفح ایک سو انیس رات میں دن میرا نام ویشالی ہے میرے والد ایک سبزی فروش ہے میرا پورا خاندان اممہ بھئیہ چھوٹو اور میں ان کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنا کام کس وقت شروع کرتے ہیں صبح تین بجے جب زیادہ تر لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ہمارے دن کا کام تب شروع ہوتا ہے جب بابو جی، اممہ، بھئیہ اور میں گزشتہ دن کی سبزیاں بوروں اور ٹوکروں میں سے باہر نکالتے ہیں منڈی سے تازہ سبزیاں لانے کے لیے ہم یہ تیاری کرتے ہیں کبھی کبھی چھوٹو بھی ہماری مدد کرتا ہے یہاں ایک تصویر ہے جس میں ایک گھر کے افراد سبزی سجا رہے ہیں جیسے ہی ہم یہ کام ختم کر کے تھوڑی چائے پی رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹیمپو کے بھونپو کی آواز سنائی دیتی ہے یہ اشارہ ہے کہ بابو جی، بھئیہ، چاچو اور محلے کے کچھ لوگوں کے لیے منڈی روانہ ہونے کا وقت ہو گیا ہے صفحہ ایک سو بیس کیا تمہارے گھر میں سے کسی کو بہت جلدی صبح اٹھنا پڑتا ہے؟ وہ کس وقت اٹھتے ہیں؟ ان کو اتنی جلدی جاگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دن کی تیاریاں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک خاتون اور ان کے بچے سبزیاں سجا رہے ہیں لکھا ہے جب تک بابو جی گئے ہوئے ہوتے ہیں اممہ، میں اور چھوٹو گزشتہ روز کی سبزیاں بوروں میں رکھتے ہیں اور اس پر کچھ پانی چھڑکتے ہیں ساڑھے چھے بجے تک بابو جی منڈی سے ٹوکریاں اور تھیلے تازہ سبزیوں سے بھر کر واپس آ جاتے ہیں اس وقت ہمارا گھر ایک چھوٹا سا سبزی بازار لگتا ہے یہاں ہر طرف بینگن، آلو، ٹماٹر، بھنڈی، لوکی، توری، گھیا، مرچ اور بہت سی سبزیاں نظر آتی ہیں سبزیوں کو چھانٹنے میں سب مدد کرتے ہیں وہ سبزیاں جو پوری طرح پکی نہیں ہوتی اور بیچنے کے لائق ہوتی ہیں الگ ایک طرف رکھی جاتی ہیں ہمیں سبزیوں کو تیزی سے چھانٹنا ہوتا ہے تاکہ بازار جلد سے جلد پہنچا جا سکے برائے استاد بچوں کے ساتھ سبزی منڈی کی اہمیت پر تبادلے خیال کیجئے صفح 121 یہاں ایک تصویر دی گئی ہے تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ سڑک پر ایک سبزی فروش ٹھیلے پر رکھ کر سبزیاں بیچ رہا ہے لکھا ہے سات بجے تک بابو جی تمام سبزیاں ہاتھ سے چلانے والے ٹھیلے پر سجا لیتے ہیں اور بازار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دیر سے پہنچے تو ان کے روزانہ کے گاہک اپنی سبزیاں کسی اور سے خرید لیں گے جیسے ہی بابو جی جاتے ہیں میں فوراں ہی تیار ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے صبح ساڑھے سات بجے تک سکول پہنچنا ہوتا ہے یہاں ایک تصویر اور دی گئی ہے اس تصویر میں بازار کا نظارہ ہے جس میں بچے، لوگ اور مکانات وغیرہ نظر آتے ہیں لکھا ہے بازار میں چھوٹو دوپہر میں سکول جاتا ہے اور کچھ دیر آرام کرتا ہے اور اس کے بعد بابو جی اور بھائیہ کے لیے کھانا لے کر بازار چلا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ سبزیوں کے ٹھیلے کے پاس رہتا ہے جب تک کہ اس کے سکول جانے کا وقت نہیں ہو جاتا کبھی کبھی وہ سکول کے بعد بابو جی کی مدد کرنے چلا جاتا ہے بابو جی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے دن کی سبزیاں پہلے فروخت ہو جائیں صفحہ 122 آئیے گفتگو کریں بابو جی گزشتہ روز کی سبزیاں پہلے فروخت کرتے ہیں تم کیا سوچتے ہو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا تم نے سوکھی ہوئی یا خراب سبزیاں دیکھی ہیں کہاں؟ تم نے کیسے جانا کہ سبزیاں خراب تھیں؟ جیسے ہی گزشتہ روز کی سبزیاں بک جاتی ہیں بھائیہ تھیلوں میں سے تازہ سبزیاں نکالتے ہیں اور ان کو ٹھیلے پر رکھ دیتے ہیں وہ سبزیوں پر پانی بھی چھڑکتے رہتے ہیں تاکہ وہ سوک نہ جائیں خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں بابو جی اور بھائیہ بہت لمبے دن کے اختتام پر دس بجے رات تک گھر واپس آتے ہیں اس وقت تک چھوٹو اور میں سو جاتے ہیں اور باقی سب لوگ گیارہ یا ساڑھے گیارہ بجے تک رات میں سوتے ہیں دوسرے دن صبح کو تین بجے یعنی صرف چار گھنٹے بعد ہمارا خاندان دوبارہ جاگ اٹھتا ہے ایک اور دن کی شروعات ہوتی ہے یہاں تین گھڑیاں دکھائی گئی ہیں ایک گھڑی میں رات کے دس بج رہے ہیں دوسری گھڑی میں صبح کے چھ بج رہے ہیں اور تیسری گھڑی میں صبح کے تین بج رہے ہیں مندرجہ زیل گھڑیوں میں دکھائے گئے وقت پر تم کیا کرتے ہو اور ویشالی کیا کرتی ہے ویشالی 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 تم 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 تمہارے گھر کے لیے سبزیاں کہاں سے آتی ہیں کون لاتا ہے سبزیاں صفح ایک سو تیئیس سبزیوں کے ساتھ کچھ تفریح اگلی بار جب تمہارے گھر بھنڈی آئے تو ان کو غور سے محسوس کرو کیا سب ایک ہی سائز کی ہیں سب سے لمبی اور سب سے چھوٹی بھنڈی تلاش کرو ان کا ناپ لو کیا ساری بھنڈیاں ایک جیسی موٹائی اور رنگ کی ہیں دو بھنڈیوں کو لمبائی میں کاتو کیا دونوں میں بیجوں کی تعداد یقصہ ہے ان کی تصویر اپنی کاپی میں بناو سیما کی والدہ کچھ پھل اور سبزیاں بازار سے لائی ہیں کیا تم ان کو نیچے دی گئی تصویر میں تلاش کر سکتے ہو ان میں رنگ بھرو اور ان کے نام اپنی کاپی میں لکھو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ سبزیوں کو ملا جلا کر بنایا گیا ہے اس تصویر میں رنگ بھرنا ہے صفحہ 124 معلوم کرو سبزیوں اور پھلوں کی مندرجہ زیل فہرست میں سے یہ بتاؤ کہ کون سی سبزیاں ان میں سے جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور کون کون سی کچھ دن تک رہ سکتی ہیں صحیح خانوں میں ان کے نام لکھو فہرست میں تم اور ناموں کا اضافہ بھی کر سکتے ہو پالک آلو کیلا ٹماٹر ناش پاتی چیکو انناس لوکی پیاز بند گوبھی پتہ گوبھی کھیرہ انگور ادرک یہاں دو کولم دیئے گئے ہیں ایک میں لکھا ہے پھل اور سبزیاں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں دوسرے میں لکھا ہے پھل اور سبزیاں جو جلد خراب نہیں ہوتی ان میں سے بعض پھل اور سبزیاں چھونے پر چکنی محسوس ہوتی ہیں جبکہ کچھ خردری مندرجہ بالا فہرست میں سے ناموں کو صحیح خانوں میں لکھو یہاں دو کولم دیئے گئے ہیں ایک کولم میں چکنی سبزیوں اور پھلوں کے نام لکھنے ہیں دوسرے کولم میں خردری سبزیوں اور پھلوں کے نام لکھنے ہیں صفحہ ایک سو پچیس کون سی سبزی تم کو اٹھانے میں سب سے زیادہ وزنی محسوس ہوتی ہے اس کا نام لکھو اور اس کی تصویر اپنی کوپی میں بناو وہ کون سی سب سے ہلکی یا ہلکا سبزی یا پھل ہے جو تم کھا چکے ہو تین ایسی سبزیوں کے نام لکھو جن میں بیج نہیں ہوتے مندرجہ زیل ٹیبل کو پر کرو تم تین اور ناموں کا اضافہ کر سکتے ہو اور خانوں میں بھر سکتے ہو پھل یا سبزی رنگ لمبائی وزن قیمت سیب کلو کیلہ درجن آلو کلو اپنے علاقے میں کسی سبزی فروش سے گفتگو کرو مندرجہ زیل سوالات پوچھو اور کوپی میں ایک مختصر سی رپورٹ لکھو سبزی والے یا سبزی والی کا نام کیا ہے اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں گھر میں کتنے بچے ہیں اس کے بچوں کے کیا نام ہیں ان کی عمریں کیا کیا ہیں کون سبزیاں فروخت کرنے کے کام میں مدد کرتا ہے صفحہ ایک سو چھبیس کون کون سبزی کے ٹھیلے یا دکان پر بیٹھتا ہے وہ کیا کیا سبزیاں فروخت کرتے ہیں کس وقت سے وہ کام کی شروعات کرتے ہیں ایک دن میں وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں کوئی تین سبزیوں کے بارے میں دریافت کرو جو وہ فروخت کرتے ہیں سبزی ایک سبزی دو سبزی تین سبزی کا نام سبزی کی قیمت کہاں سے آتی ہے ایک وقت میں وہ کتنی سبزی خریدتے ہیں عام طور پر یہ سبزی کس مہینے میں آتی ہے اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا پندھرواں باب یہی ختم ہوتا ہے آواز مہین الحسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تتھا پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت موسیقی